دوستو سواگت ہے آپ کو ہمارے چینل میں تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو سکھانے والا ہوں بیک نیک ڈیزائن تو دوستو چلیئے ہم شروع کرتے ہیں اس سے پہلے دوستو آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو دوستو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور آئیکن کے نشان پر کلک کرنا نہ بھولیں اس سے کل کو کوئی بھی ہم اپنے چینل ویڈیو کریں اپلوڈ تو سب سے پہلے مل سکے آپ کو تو چلیئے دوستو ہم سب سے پہلے آپ کو اپنے بکرم کی لمبائی اور چونڈائی آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو اس کی چونڈائی ہے نو انج اور جو اس کی لمبائی ہم نے رکھی ہے وہ رکھی ہے بارہ انج دوستو ہم نے یہاں اس کی جو چونڈائی رکھنا ہے وہ رکھنا ہے خریب ساڑھے چھ انج تو ہم یہ سبہ تین انج پر نشان لگا دیا ہے ہم نے یہ بلیک کلر کا آپ دیکھتے ہیں اور یہاں سے ہم نے ایک نشان لگا رکھا ہے اس کی جو لمبائی رکھی ہے ہم نے وہ رکھی ہے سات انچ اور جو اس کے نیچے ہم نے لمبائی رکھیں گے تو وہ رکھیں گے چار انچ کی تو ہم اس طرح سے اپنا ایک نشان یہاں لگا جیتے ہیں چار انچ پہ کیونکہ ایک نشان ہم نے سات انچ پہ لگا رکھا ہے اوپر سے ایک چار انچ پہ لگا جیتے ہیں اور اس طرح سے ہم یہاں سے مارکنگ کر لیتے ہیں دوستو اور دوستو ہمیں پون انچوڑی یہاں سے اپنی اس کی بانڈری بنانا ہے اس طرح اس پرکار ہم نے اپنا نیک کٹنگ کر لیا ہے کٹنگ کرنے کے بعد ہم اپنے اس کپڑے پہ اپنے نیک کو سلائی سے روک لیں گے اس طرح دوستو ہم نے اپنے نیک کو اپنے کپڑے پہ سلائی سے جمع لیا ہے ابھی سے ہم کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد اس طرح سے ہم اس کو فولڈ کر لیں گے ہم نے اپنے بکرم پہ سلائی لگا لیا ہے سلائی لگانے کے بعد اب ہم نے بیس سینٹر میں دونوں چیزوں کٹکہ لگا رکھا ہے اپنے نیک میں بھی اور اپنی کرتی میں بھی اب ہمیں اس طرح سے سلائی لگا کر بیس سینٹر میں روک لیں گے جس سے ہمارا گلہ ادھا ادھا کو نہ ہو اور اس کو آدمی اپنا گلے بکرم کی جڑ میں لگا دیں گے سلائی موسیقی 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 دوستو ہم یہاں لگا لیں گے پر کونوں پر کٹ اس پرکار یہاں بھی ایک آت کٹ لگا دے رہے ہیں اس پرکار پر اس طرح پلٹ کے لگا دیتے ہیں سلائیس کے اوپر یہ سلائی ہم بات کو لکا لیں گے ہمیں بکرم کو پیس لینا ہے اور اس پیس کو اس طرح سے ہم اس میں راؤن دے دیں گے اس پرکار اور اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں اس کو کٹ کرنے کے بعد اس کو بیچ میں سے ہم دو پیس کر لیں گے اس طرح اب ہمیں اپنے کپڑے پر اس کو جمع لینا ہے اس پرکار اور جمعانے کے بعد میں ہم اس پر لکا لیں گے پائپ ان دوستو ہم نے ان پر دونوں پر کپڑا لگا لیا ہے اب ہم اس کے پیچھے والی سیکٹو پر کپڑا لگا لیں گے اور اس طرح اس کو کر لیں گے تیار یہاں پائپ ان لگا کے تو ہم نے اور اب اپنے کی پائپ ان کٹ کر لی ہے ہم اس میں پائپ ان نکال لیں گے اتنا لے لیں گے اس میں ہم دباو اس طرح سے اب اس طرح پائپ ان نکال کے اس کے جڑ میں لگا لیں گے سلائے اس طرح اسی پیس کی طرح ہمیں اس والی پیس میں بھی اپنی پائپ ان نکال لے رہا ہے تو دوستو ہم نے اپنے دونوں پیس میں لکا لی ہے پائپ ان تو دوستو ہم اپنے ان دونوں پیسوں کو اس طرح پیس میں کل لنگے سلائے لگا کے اس کو ہم نے جوائنٹ کر لیا ہے نیچے دوستو ہمیں اپنے ایک پٹی لینا پٹی لے کے اس طرح سے اپنے نوک اپنی اس طرح سے بنا لیں گے اس پرکار اور نوک بنانے کے بعد میں اس طرح سے اس پیس سلائے لگا کے اور اس کو روک لیں گے تو دوستو ہم نے اپنی اس کی نوک بنا لی ہے اس پرکار نوک بنانے کے بعد میں اس طرح سے میں اس کو رکھ لیں گے اس طرح سے ہم اسے رکھنے کے بعد اس کی جڑے میں لگائیں گے پائپ ان کی سلائی اور اس پیس کو اپنے روک لیں گے اب ایسی سلائی لگانا ہے میں اس سیڈ میں اور اس والے پیس کو بھی روک لینا ہے یہ ادھر کی نوک اور ادھر کی نوک دونوں بیچ میں رہنا چاہیے براور اس پرکار اور سلائی ہمیں لگا لینا ہے تو دوستو ہم نے اپنے اس پیس کو روک لیا ہے اب بیچ والی سلائی ہے بلیک کلر کی اس کو ہم لکال دیں گے تو دوستو ہم نے اپنے کی سلائی لکال دیں گے ہمارا یہ پیس اپنے گلے میں جڑنے کے لیے ہے تیار تو دوستو ہم نے اپنے نیک کو فولڈ کر لیا ہے اس کے بیچ سینٹر میں لگا دیں گے اس طرح سے نشان اور نشان لگانے کے بعد میں ہمیں کم سے کم اس کا یہاں سے لمبائی نافنگے جتا ہمیں اپنا گلہ بند کرنا ہے ہمیں چار رنج پر اپنا گلہ بند کرنا ہے نیچے سے اور ادھر لگا لیں گے نشان تلہ اوپر اس پرکار اور بیچ سینٹر میں بھی لگا لیا ہے نشان تو دوستو ہم نے اپنے اس والے پیس کو چاو طرف سے بڑاور ملا لیا ہے یہاں پر لیا ہے اپنی آلپن لیا کے اس کو روک لیا ہے اور یہاں پر ہم نے لگا دیا ہے نشان اور نشان ہم نے یہاں بھی لگا رکھا ہے اور اپنے بیچ سینٹر میں بھی لگا رکھا ہے تو دوستو اب یہاں سے ہم اس کو سلائی کے دورہ جوائنٹ کر لیں گے اس طرح یہاں پر سلائی لگا لینا ہے اپنی خوب مضبوط کر کے اس طرح دوستو ہم نے یہاں پر سلائی لگا کے اس پیس کو کر لیا ہے اپنے گلے میں جوائنٹ ہمیں اس کے پرپر میں ایک پیر کی سلائی اور لگا دینا ہے دوستو ہماری سلائی لگا لینا ہے ہم نے سلائی لگانے کے بعد میں ہم اپنے پیچھے کپلا ایشٹرہ کٹنگ کر لیں گے اس طرح اور ہو چکا ہے ہمارا نیک کمپلیٹ تو دوستو آپ کو ہمارا ڈیزائن کیسا لگا پلیز ہمیں کمینٹس کر کے ضرور بتایا کریں اور آپ کو اس کو سیکھنے میں ذرا سی کوئی پریشانی ہو تو بھی ہمیں کمینٹس کریں اور دوستو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں جس سے کل کو کوئی ویڈیو کریں اپنی تینل پر اپلوڈ تو سب سے پہلے مل سکے آپ کو ٹھینکس فور ورچنگ دس ویڈیو